اسلام علیکم ایم ریحانہ یاسمین انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اوری فلیم آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گی کہ بینگ ایس پانسر آپ لوگوں کی کیا کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں سپانسر کہتے ہیں اوری فلیم میں ایک ایسے پرسن کو ایسا انسان جو اپنے انڈر کسی کو ریجسٹر کرے اپنے ٹیم بنائے جو اس کو آپ ریجسٹر کرتے ہیں اس کو ریکروٹ کہتے ہیں یا سٹارٹر کہتے ہیں اور آپ اس کے سپانسر ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو آپ نے بزنس جوائن کروایا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نیو بان جیسے کوئی ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے اور اس کو بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے جئے گا کیا کرے گا تو اس کو سروائیول کے لیے کسی نہ کسی کی یہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کا جو سٹارٹر ہے وہ اوری فلیم بزنس میں بلکل نیو بان ہے اور آپ نے اسے سکھانا ہے ریجسٹر کر کے اس کو دنیا کے حوالے نہیں کر دینا کہ وہ خود سے ہی کچھ بن جائے گا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ چیک لسٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے سپیشل ریڈی کی ہے کہ بہت سی باتیں جو ہیں ہمیں خود سے نہیں یاد رہتی ہیں کہ ہم نے اپنے میمبر کو بتانی ہے تو اس سے آپ لوگوں کے ذہن میں رہے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کو بتانا تھا ضروری تھا تاکہ وہ اس بزنس میں گروہ کر سکیں جیسے ہی آپ کسی کو جوائن کرواتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کام جو آپ نے کرنا ہے آپ نے جوائننگ یعنی ریجسٹریشن کے بعد اس کو ایک ویلکم کال کرنی ہے اب ویلکم کال میں اس کا میں آپ کو ایک الگ سے اس کی مل جائے گی آپ کو ویڈیو اس چیک لسٹ میں میں کوشش کروں گی کہ میں بیسک پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور ہر ٹاپک کی آپ کو الگ سے ویڈیو مل جائے گی ڈیٹیل میں آپ جب ویلکم کال کرتے ہیں تو اس کی جس میں پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کر دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلی بات ان کو یہ بتانی ہے کہ فالو دا سسٹم give your 100% negativity کو ignore کر دیں اور پھر آپ نے ان کو ایک to do list دینی ہے پہلی کال میں آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ دو کام کریں ایک تو یہ کہ وہ اپنی goal setting کریں گے اپنا dream لکھیں گے reason لکھیں گے کہ انہوں نے Auriflame business join کیوں کیا اور دوسرا آپ ان کو name bank بنانا سکھائیں گے اور name bank کی بے لگ سے آپ کو ویڈیو میں send کر رہی ہوں اور انہیں کہیں گے کہ آپ بنا لیں یہ دو کام آپ کر لیں اور میں کل آپ سے بات کر کے آپ کو مزید اس business کے بارے میں guide کروں گے تو پہلا کام یہ ہو گیا کہ یہ آپ نے same day پر ان کو ایک business کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا اور ان کو ایک کام کرنے کے لئے دے دیا next day پہ جب آپ ان کو call کریں تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنا dream لکھ لیا جو کہ انہوں نے لکھ لیا ہوگا ان سے لے لیں ان کا dream انہیں کہیں مجھے اپنے ساتھ share کر دیں کیونکہ جو ان کا dream ہے اس کے مطابق آپ ان کو ایک business plan بنا کے دیں گے یہ انہیں بتائیں تو business plan بنا کے دینا ہے آپ نے تو آپ oriflame success ladder جو ہے وہ نکال لیں اور اس پر مارک کریں کہ بھئی ان کا dream کیا ہے کس level پر پہنچ کے ان کا ہاں پورا ہوگا اور پھر آپ اس کے مطابق ان کو short term and long term business plan بنا کے دیں گے second day پہ جب آپ ان کو call کریں گی تو اس میں آپ ان کو oriflame apps کے بارے میں guide کریں کوشش کریں کہ آپ کے پاس پانچوں apps ہوں اس کی الگ سے میں نے ویڈیوز share کی ہیں وہ بھی please دیکھ لیں خود بھی use کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ oriflame business میں use کر کے آگے بڑھنے کے لیے کتنی ضروری ہیں apps کے links بھیج دیں apps کے names بھیج دیں اور انہیں کہیں کہ یہ download کر لیں اس کے بعد سب سے important چیز جو آپ نے ان کو بتانی ہے سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ بتانے آپ نے ان کو road to success کیا ہے ہر کام کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آسان طریقہ اور دوسرا ہوتا ہے صحیح طریقہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آسان طریقہ یا اپنی مرضی کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں آپ نے انہیں بتانا ہے follow the system ہر کام کو کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اس کی مثال چھوٹی سی ہے سب کو ہی اس کا پتہ ہوگا آٹا گونتے ہیں آپ لوگ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ خوشک آٹا ڈالتے ہیں پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں آپ کا بڑا اچھا سا پرفیکٹ آٹا بنتا ہے روٹی بن جاتی ہے آپ کا دل چاہے چلے میرا دل چاہے کہ میں کچھ نیا کروں پہلے پانی ڈال کے پھر میں آٹا ڈالنا شروع کرتی ہوں ہو سکتا ہے اس میں میں کامیاب بھی ہو جاؤں لیکن درمیان میں کہیں پہنچ کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ وہ آٹا ہوگا نہ وہ پانی ہوگا اور میں اس سے اتنی تنگ آ جاؤں گی کہ ہو سکتا ہے میں پھر چھوڑی دوں یہی کام بزنس کا ہے اگر آپ اپنی مرضی کریں گے آپ کہیں پہ کامیاب نہیں ہوں گے 99% چانس ہے آپ فیل ہو جائیں گے یہ چیز آپ نے بتانی ہے یہ اوری فلم بزنس جو ہے یہ اس ٹائم 52 years سے بڑی سکسیسفلی مور دن 60 کنٹریز کام کر رہا ہے اس کا ایک بزنس سٹرکچر ہے آپ نے بزنس جوائن کر لیا ہے ہم سے سیکھیں کہ اس بزنس کو کیسے کرنا ہے اور پھر اس میں سکسیسفل ہوں تو سسٹم کو فالو کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ نے ان کو کال کر سمجھانا ہے اور پلیز جب بھی اپنے میمبر کو گائیڈ کر رہے ہوں تو ٹیکسٹنگ جو ہے میسجنگ جو ہے اس پر بات نہیں کریں یا تو فون فیس میٹنگ کریں نہیں تو فون کال پر بات کریں میسجز جو ہیں آج کال تو 90% لوگوں کے فون بچوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آپ کو لگے گا میسج سین ہو گیا ہے وہ تو فون بچے کے ہاتھ میں تھا ان کو بھی نہیں پتا کب میسج آیا کب بچے نے اوپن کر کے واپس گیم چلال لی تو بہتر یہ ہے کہ آپ کال پر بات ہوگا ایک سکسس ان کی لیے ان کو زندگی میں کیا چاہیے اب انہوں نے جو پورا کرنا ہے انہوں نے اس کے لیے ایک پلان مطلب سوچ لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے جیسے آج میں کہتی ہوں کہ میرا پلان یہ ہے میرا ڈریم یہ ہے میں سنوکر چیمپئن بننا ہے اور حال میرا یہ کہ مجھے سنوکر کے سپیلنگ بھی نہیں آتے تو کیا صرف سنوکر کلاب کو جوائن کر لینے سے میں سنوکر چیمپئن بن جاؤں گی نہیں مجھے اس کے کلاب کو جوائن کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا مجھے اس کے وہاں جا کے ٹریننگ لینے پڑے گی مجھے سیکھنا ایک پلین سوچا میں اوری فلی میں منتلی دو لاکھ روپیہ کمانا چاہتی ہوں اس سے میری ضروریات میرے ہاں پورے ہوں گے فائن میں نے اپنا ڈریم اپنا ایک لکھ لیا اب اس کو اچیف کرنے کے لیے مجھے خود کو تیار کرنا ہے بزنس سیکھنا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اپنے نیو میمبر کو ضرور بتانا ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ یہ بزنس سیکھیں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو بزنس جوائن کرواتے اس کو ہاتھ میں کیٹلوگ دے دیتے اس کو کچھ نہیں بتاتے اور اس کو کہتے ہیں جی آپ نے کیا ہے سیلگر نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیٹلوگ سینڈ کر دی آن لین سینڈ کر دی یا کیٹلوگ ہاتھ میں دے دی چلیں چیزیں بیچنی چیزیں نہیں صرف بیچنی ہے یہ پورا بزنس ہے یہ سٹکچر ہے یہ سمجھانا ہے آپ سب سے پہلے آپ انہیں کہیں گی آپ ان کے سیکنڈ ساتھ ہم آپ کو ٹرین کرتے رہیں گے تو بیسک میں سب سے پہلے آپ انہیں بتائیں گی مختصر الفاظ میں آپ نے ان کو او او ایم اوریفلیم آپ اپرشونیٹی کے بارے میں ان کو کہنا ہے اب آپ یہ یاد کریں کیونکہ ہم نے آپ کو کنونس کیا اب یہ یاد کر لیں اپنے الفاظ میں اوریفلیم میں ہم حاصل کر سکتے ہیں پورا بزنس بنائیں صرف سو پوائنٹ پہ ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ جو مل رہا ہے صرف یہاں تک نہیں رکھیں ان کو بتائیں کہ اس بزنس میں نائن ٹین لیولز ہیں ہائر لیول کا صرف کیش اوارڈ پاکستانی دس کروڑ روپے ہے آپ اس بزنس میں سے کیا کیا لے سکتے ہیں یہ صرف اور صرف یہ سو پوائنٹ پہ سیلز ایکشن یا تین مہینے کے ویلکم گفٹ صرف اتنی بات مت بتائیں وہ تین مہینے کے بعد چھوڑ جائیں گے کیونکہ آپ نے اس کو بتایا تھا اس نے حاصل کر لیں وہ کیا ہوگا اور افلیم کمپنی کا انٹروڈکشن آپ کیا کیا ان کو آفر کرتے ہیں انہیں کہیں یہ اب آپ نے بزنس کی ٹریننگ لیں اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بزنس جوائن کرتا ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے بہت موٹیویٹیڈ ہے اب وہ دوسروں سے بات کر فوری طور پر کام کرنے کی کوشش کرتا لیکن یاد رکھیں زندگی میں ہمیشہ ایک ہی موقع دیا جاتا ہے کوئی بہت ہی کلوز ہوگا کہ آپ کو دو دفعہ تین دفعہ آپ کی کہانی سنے گا ایک دفعہ سننی ہے آپ نے کسی سے بات کی آپ کو بزنس کے انٹرڈکشن پتا تھا کیا مل رہا آپ بزنس سے بزنس سٹکچر کیا ہے یہ ڈائریکٹ سیلنگ ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کچھ نہیں پتا ہے آپ نے جوائن کیا تم بھی جوائن کر لو اس پہ کوئی جوائن نہیں کرے گا تو انہیں کہیں آپ بہت موٹیویٹیڈ ہیں دو دن میں بزنس نالج پورا لیں اپنی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں پھر آپ کسی سے بات کریں آرڈرز بھی ملیں گے میمبر بھی ملیں گے نائنٹی پرسن لوگ آتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں کیوں ان کو نہ تو یہ خود پتا تھا کہ بزنس ہے انسی ایسی چیز ہے جو کہ کسی نے ہائش کی اور اس کو نہیں ملی اور ایفلم سب دیتا ہے لیکن نہ تو آپ سپانسر آپ کو بتاتا ہے اور نہ ہی آپ آگے کسی کو بتاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ آپ نے سیم ڈے پر ہی اس کو یاد کرنے لیے بتانے اور ساتھ آپ نے سٹارٹر کٹ کوشش کریں کہ سٹارٹر کٹ جو ہیں آرڈر کیا کریں ساتھ ان کو ان کے پاس پہنچیں ایک ترینڈ سا بنتا جا رہا ہے کہ آپ کا فرسٹ آرڈر میں سٹارٹر کٹ آئے گی سٹارٹر کٹ پہلے جاننا بہت ضروری ہے اگر سیکھیں ان کے ساتھ شیئر کریں ان کو ایکسپلین کریں تاکہ ان کے پاس تھوڑا بزنس نالج آ جائے اس کے بعد وہ کسی سے بات کریں گی تو ان کو سکسس ملے گی کامیابی ملے گی یہاں تک پہنچ گئے وہ آپ نے ان کو ایک دو دن دیئے کہ آپ یہ ریڈی کر لیں یہ سب میں یاد کر لیتے ہیں دو دن میں کر لیتے پھر اس کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اوری فلم بزنس میں آپ کی تین رسپونس بیلیٹیز ہیں یہ تین کام جو ہیں آپ نے دیلی بیسس پہ کرنے ہیں پہلا کام یہ ہے شو دوسرا انوائیٹ اور تیسرا اٹینڈ اس کی بھی ان کو کہنا ہے کہ آج سے اور فلم بزنس میں چاہے آپ کسی بھی لیول پہ چلے جائیں یہ تین وں کام آپ کی رسپونس بیلیٹیز جو ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی اگلے لیول پر آپ کی رسپونس بیلیٹیز بھڑھتی ضرور جائیں گی لیکن یہ پہلے والی بیسکس ہمیشہ ساتھ رہیں گی اب انہیں کہیں کہ اس کے مطابق جو ہے جو ان کے پاس نیم بینک انہوں نے بنایا تھا اس کو یوز کرنا کا وقت آ گیا ہے اب اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کیٹلوگ شو کریں لوگوں کا بزنس میں انوائٹ کریں اور ساتھ ساتھ ہماری جو ٹریننگ وہ وہ بھی اٹینڈ کرتے رہے بزنس نالج گین کرتے رہے اس میں اور کسی بھی بزنس میں جتنا زیادہ آپ لان کروگے اتنا ہی زیادہ ان کروگے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اسی بزنس میں رہتے ہوئے پاکستان نے ٹاپ ارنر جو ہیں وہ فائیف لیک منتلی پر منت کما رہے ہیں اور میں کہتی ہوں جی مجھے تو پانچ سو روپیہ مہینہ آیا تو اس میں بزنس کا قصور نہیں ہے اس میں قصور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنائے ہے تو اس میں بھی کچھ قصور نہیں ہے یعنی ہم کسی کی غلطی نہیں نکال سکتے نہ ہی تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹوپ کہنا چاہیے کہ capacity capability intelligence سب دے کے بھیجا ہے اب ہم use نہیں کر رہے ہیں ہم سیکھ نہیں رہے ہیں اس وجہ سے ہماری اور ان کی earning میں فرق ہے وہ کام اب کیوں ہیں اور ہم نکام کیوں ہیں اس میں صرف اور صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ہم بزنس کو سمجھ سیکھ نہیں کوشش نہیں کرتے نیکس ویک میں آپ نے ان کو جوائننگ کے سیکنڈ ویک میں سیکنڈ ٹھرڈ تک جو ہے وہ اب ایک ٹریک پر آگئے ہیں شوئی انوائٹ اٹینڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے سو ان کے مزید کونسپٹ کلیر کرنے کے لیے مزید بزنس نالج کے لیے آپ ان کو سٹیپ سٹیپ ٹریننگ دیں گے یہ ٹریننگ خود بھی لے لیں جن سپانسر نے ابھی تک نہیں لی ہوئی ہے خود کو ٹرین کریں اور آگے ان کو ڈیلیور کریں اور لاسٹ جو آپ کا ہوگا اس عرصے میں یہ پورا پروسس جو ہے آپ کا فرس منت میں آپ نے کمپلیٹ کر لینا باقی ویب سائٹ کے باقی ٹول کے بارے میں بتائیں اور اس بزنس کو لے کے انہوں نے اپنے ڈریم کو کیسے پورا کرنا ہے فرس منت میں ہی ان کو آپ نے یہ لازپ تارگٹ دینا ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اس بزنس میں جوائن کر کے 100 پوائنٹ بلکہ ان کوشش کریں کہ ان کو 150 ہیں 200 پوائنٹ کے بارے میں بتائیں جتنا زیادہ ان کا وہ آپ اس میں گائیڈ کریں گے اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے سیل اگر آپ کر رہے ہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے 500 200 پوائنٹ کرنا اور ساتھ میں آپ انہیں کہ ہر مہینے اس کے مطابق ٹائم نکالیں آپ ان کے لئے اور ان کے چورٹ ٹرم ان لانگ ٹرم ان کا ایک بزنس پلان بنا کے دیں اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک لاکھ منتھلی چاہیئے مجھے اپنا گھر جلانا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا کہ ایک لاکھ منتھلی جو ہے وہ سینئر مینجر ٹو ڈائریکٹر لیولز پہ آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ نے ٹیم اچھی بنائی ہے بیلڈ ٹیم کا سٹرکچر ایسا ہے تو آپ ایزی لی ان کر سکتے ہیں اب یہ چیز آپ نے بنا کے دینی ہے کہ بھئی اس طرح سے آپ تین مہینے میں مینجر بن جائیں چھ مہینے میں بلکہ آج تل اگر آپ اس کو شورٹ ٹم میں رکھیں تو آپ پانچ مہینے چار مہینے میں سینئر مینجر بن سکتے ہیں بہت ایزی ہے لمبا بھی بنا کے دیں گے تو چھ مہینے میں بن جائے گا تو یہ تھا ایک آپ کی چیک لسٹ اور آپ کا ایک سپانسر آپ کی رول اور سپانسیبیلٹی ان کو ضرور پورا کریں ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں ہر وقت انسان جو صرف اپنا فائدہ ہی نہیں دیکھتا ہے دوسروں کے لیے اس لیے بھی وقت نکال ان کی ہر کر لیں اور یقین رکھیں اور میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کے ہاں پورا کرتا ہے صرف اور صرف آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے تینک یو